اسرائیلی فوج جو گولہ بارود استعمال کر رہی ہے نا وہ موڈی کا بھیجا ہوا گولہ بارود ہے انڈیا جو ہے وہ ایک ہزار ارب ڈالرز کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کافر ہے کافر ہو فکر کافر مدد کریں گے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ جو اسرائیل ہے اسرائیل کو یہ جو امریکی جنگی ساز و سمان ہے یہ ہندوستان کے جو ہنگامی سٹور ہاؤسز ہیں نا وہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے انڈیا میڈ ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون جو ہیں یہ ایک بڑا آنمنٹ ایریل وہیکل کا ایک بڑا فلیٹ ہے اب یہ جو ڈرون ہے انڈیا کے جو شہر ہے ہیدر آباد وہاں پہ بنایا جاتے ہیں بھارت کی فیکٹریوں میں تیار ہوئے ہیں ڈالروں کے لانرچ میں اسرائیل کو جنگی ساز و سمان فراہم کی ہے اور اس یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں جو اسرائیل نے ہماس کے اگینسٹ وار جو ہے ویج کی ہوئی ہے بھارت نے اسرائیل کو بیس بمبار ڈرون تیارے دے دی ہیں اسرائیل بھی پاک آرمی کے آگے کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کتنی جنگیں جیتی ہیں پاک آرمی بڑا امپورٹنٹ پارٹنرشپ ہے انڈیا اور اسرائیل کی اور پرٹیکلرلی پرائیم نیسٹر موڈی نے اس کے اوپر آکے بڑا کام کیا ہے سر آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے اب جو ہے انڈیا کی مدد مانگ لے اور انڈیا سمیت 32 جو سٹرونگ کنٹریز ہیں ان کی مدد مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے میں کیا انڈیا اسرائیل کی مدد کو آئے گا جی آئے گا کیوں کافر ملک ہے یہ تو آئیں گے آگے یہ پاکستان تھوڑا ہے ادھر مسلمان مر رہے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں ہو رہا تو وہ کافر ہیں کافر ہو فی کافر مدد کریں گے آپ ہمارے ہمسائے ملک بھارت کو کافر کہہ رہے ہیں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے حالانکہ پاکستان زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا جو پاکستان کی بات کرتا ہے وہ ہی مارا جاتا ہے صدو موسے والا تھا اس نے پاکستان کی سپورٹ کی وہ مارا گیا تو یہ تو ایسے سسٹم چلے گا آپ کہتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی کبھی صلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ جو نیا آئے گا ادھر کوئی مسلمان وزیراعظم بنے گا آپ یہ بتا دیں بنے گا کوئی انڈیا میں اگر ہم بات کریں تو کئی سیاستدان ہیں جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں رکھتے ہیں سکھ ہے جو پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسرے نہیں کرتے ہیں انڈو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے انڈیا سے مدد مانگی اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اور بتیس ممالک سے مدد مانگی ہے کہ آپ ہماری مدد کو آئیں انہوں نے دو جو ہے وہ مدد مانگی ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے دوبارہ سے تجارتی پابندیاں لگائی جائے دوسرا ان کے جو ریولیوشن گارڈ ہیں انہیں دہشرگر تنظیم جو ہے ڈیکلیئر کیا جائے آپ کو لگتا ہے انڈیا یہ کرنے میں اسرائیل کی مدد کرے گا جی مجھے نہیں ایسا لگتا کیونکہ یہ نا ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس پر نیا کی اششنی ہوگی مسئلہ یہ حلی ہو جائے گا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا ان کی مدد ہی کرے باقی ملک بھی اوٹس ہاں مل کرنا اس معاملے کو جتنا ہو سکتا ہے وہ نا حل کرنے کی کوشش کریں گے جنگ اس کا حل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عاملی عالمی مسئلہ بن گیا ہے اور آج کل جو احلاحات ہیں اور جیسے یہ نیوکلیر دور نہیں رہا آپ تا نیوکلیر ویپن کا دور ہے اور اسی لیے نا ہم موالک کوشش کریں گے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کنرول کیا جائے اور مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ان کا کوئی ساتھ دے گا یا ایسی آگے پھردر کوئی سر ایکٹیٹیز ہوں گی بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی کافر ہے اسرائیل بھی کافر ہے اور کافر کافر کا ساتھ دے گا آپ کہہ رہے ہیں انڈیا ایسا نہیں کرے گا وہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے اس لئے کافر کا ساتھ دے گا یہ تو ابھی پر اڈکشنز ہی ہیں ابھی بھائی بھی جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہے تو کافری ارے ہم تو یہاں پہ کافر کافر کرتے رہے گی اور وہ کافر ملک دیکھیں ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے ہماری سوچ یہی تک محدود ہے انڈیا کافر اسرائیل کافر میں اسرائیل کی تو بات نہیں کرتی لیکن میں انڈیا کی بات ضرور کروں گی کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا سوپر پاور بننے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ پی بڑی اکانمی بن گیا ہے تیسری بننے کے قریب ہے یہ جو آپ بھارے وزیراعظم صاحب ہیں یہ سب کو چھوڑ دیں پاکستان کی طرف دیان دیں تو پاکستان کسی سے کم نہیں ہے آج اپنے پیرم پر کھڑے ہو جائیں یہ تلوے چھوڑ دیں تو پاکستان ورگی کچھ چیز ہی نہیں ہے ہر چیز تو پاکستان سے جاتی ہے کیا نہیں جاتا کیا جاتا پاکستان پاکستان سے سب چیز جاتی ہے گندم جاتی ہے چاول جاتے ہیں اور تھوڑے سمان جاتا ہے این میڈ ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون یہ ایک بڑا جو ہے ایک بڑا آنمنٹ ایریل بہیکل کا ایک بڑا فلیٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھارت کے اندر یہ بحث لارجلی نہیں ہو رہی لیکن بھارت کے میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا اب یہ جو ڈرون ہے انڈیا کے جو شہر ہے ہیدر آباد وہاں پہ بنایا جاتے ہیں اور اس یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں جو اسرائیل نے ہماس کے اگنسٹ جو وار جو ہے ویج کی ہوئی ہے جو ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون ہے یہ رفا کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا جو ملٹری ہے یہ اس کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ہے صرف that is not the only country یقین ان امریکنز بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جو ڈرونز دیئے ہیں وہ اس سارے علاقے کے اندر ٹھیک ہے جی تیس گھنٹے تھا کہ یہ انڈیا ڈرون جو ہے یہ ہوا میں رہ سکتا ہے why why امریکنز وانٹ پاکستان شیل سپلائے ویپنز تو یکرین and why اسرائیل and امریکنز وانٹ انڈیا شیل سپلائے ہمس نائن ہنڈرڈ ڈرونز تو اسرائیل because جو quality میں پورے آتے ہیں اور قیمت میں کم ہوتے ہیں کام وہ ہی کرتے ہیں so اگر امریکہ نے پاکستان سے یہ کہا آپ نے ریپورٹس دیکھی ہوں گے بہت سادہ کہ پاکستان یکرین کو اسلا بیچ رہا ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں وہ کیوں سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے what have we done other than being a سیکیورٹی سٹیٹ we are a security state in every sense تو آپ نے اپنی سیکیورٹی بیچنی ہے اور کیا بیچنا ہے so اگر آپ کے پاس اتنا ویپن پڑا ہوا ہے کہ آپ کسی جنگ میں دہ رہے ہیں تو give it earn the revenue so simple اس میں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا when it comes to کہ انڈیا کو کہا گیا کہ UN جنرل اسمبلی میں سپورٹ کریں کہ اسرائیل کو کہ وہ جنگ بندی کریں تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ arms embargo تو وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنا interest compromise ہوتا ہے that's east کو آپ بولتے ہیں national interest یہ national interest ہے اب Hermes 900 drone جو ہے تیس آوری ہوا میں اٹھ سکتا ہے different military operations میں استعمال ہوتا ہے reconnaissance missions کے لیے استعمال ہوتا ہے aerial bombardment کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2014 میں پہلی دفعہ انٹیوز ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ سمجھ لیں کہ ایک killer drone ہے ٹھیک ہے جی اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس drone نے پوری کی پوری history جو اس کرتے ہیں کہ اس کو بھی document کیا ہوئے اور اسرائیل اس کو continuously use کرتا رہتا ہے as a military asset surveillance کے لیے target strikes کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے اب یہ جو یہ جو ادانی صاحب نے بنائے ہیں drone یہ obviously مطلب انڈیا is a part of that military industrial complex اپنی بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی